اسلام علیکم میں ہوں ملین ویلکم ٹو میچ چینل سانک ایکسپرٹ آج اٹھائیس اگست ہے اور گولڈ پائس ریلیڈیڈ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ آج پورے پاکستان میں تاجر برادری کی طرف سے سٹرائک کی کال تھی اور اس پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ تمام مارکٹس بند ہیں جس میں جولری کی مارکٹ بھی شامل ہیں اب اپنے طور پر چھوٹے دکاندار یا جو چھوٹی مارکٹس ہیں وہ اگر آپریشنل ہو تو ہوں لیکن بڑے جتنے بھی بزار ہیں جس میں لیبرٹی ایم ایم عالم یہ آپ کا اچھرا ہو گیا اس طرح سے رنگ میل ہو گیا یہ سارے بزار جو ہیں وہ مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہے تو آج ریٹ تو ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے کیونکہ آلوی منڈی سے آئی ہے پرائس اس کے ساتھ سے کیلکولیشن تو ہو رہی ہے اور ریڈ بھی آیا ہے لیکن ایسی کوئی ورکنگ یا کوئی کام آج نہیں ہونے والا ہے کیونکہ تمام شاپ کی پر آج بند ہوں گے تو اگر ہم سٹریٹ اوے گولڈ کی قیمت کی بات کریں تو اس وقت جو آلوی منڈی ہے وہ چھے ڈالر کم ہوئی ہے آلوی مارکٹ میں سونا پچیس سو دس ڈالر ون ٹوئی آؤنس پر ہے دو ہزار پانچ سو دس ڈالر ون ٹوئی آؤنس پر ہے لوکل مارکٹ میں جو خالی سونے کیمت ہے وہ بتانے سے پہلے میں نے ایک کوئیسٹن کو کور کرنا ہے میں ہمیشہ وہ سوال ویڈیو میں پک کر لیتا ہوں جس سے باقی لوگوں کی بھی آگاہی ہو سکے تو گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو چینل پر ویڈیو پر فرس ٹائم آئے ہیں کرنلی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ انہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن ملے میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ ہم جولری بنی ہوئی ہمارے ہاتھ پہ ہو اس پر کوئی مہر نہ ہو تو ہم سونے کے کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بائیس ہے ایک کیسے اٹھا رہا ہے چودہ کیا ہے تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے ساری باتیں ہیں ویڈیو میں کلک لینے کے لیے لوگ تھمنیل بنا لیتے ہیں اور ایسے میتھڈ بتاتے ہیں دیکھیں سونا گھر پہ ایک لے مین سے ایک یوزر سے کبھی بھی چیک نہیں ہو سکتا کہ وہ کون سے کیریڈ کا گولڈ ہے اگر وہ اٹھارا ہے تو اس کو اکیس کا کلر ہو جاتا ہے اگر وہ اکیس ہے تو اسے چودہ کا کلر ہو جاتا ہے یہ جو روڈیم پلیٹنگ اور یہ جو لیکر ہے نا یہ کسی بھی کلر پہ آپ اس کو چینج کروا سکتے ہو سونے کے رنگ کو تو وہ نہیں پکڑا جاتا اگر ہمارے پاس شاپ پر آپ آؤ اور ہم لکویڈیٹ پروسیس نہ کریں تو ہمارے پاس کسوٹی ہوتی ہے وہ جو کالا پتھر ہوتا ہے اس پر رگڑ کے جو سونے کا اندر کا اصل رنگ ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر آتا ہے جس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے وہ بھی ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ شاید یہ بائیس کیریڈ ہو یا اکیس ہو یا اٹھارہ ہو پروپر اگر آپ نے کیریڈیٹ جاننے ہو تو آپ کو اس کو لیکویڈیٹ کر کے لیب ٹیسٹ ہی کروانا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم قیمت پہ آتے ہیں تو دیکھیں لوکل مارکیٹ میں اس پر گولڈ کی قیمت جو ہے وہ مہنگائی کی طرف ہی ہے اونچے کی طرف ہے اب اگر میں نے کل پوچھا کہ جی منڈی جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے لیکن سونا کیوں مہنگا ہے اور اوپر ہی کیوں جا رہا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے تو آنے کا خرچہ بھی زیادہ ہے ایکسپینس زیادہ پڑ رہا ہے اس لیے ریٹ کو اوپر کیا ہوا ہے اور ڈیمانڈ بھی خالص ہونے کی خریداری کی زیادہ ہے تو دو لاکھ چھا سٹھ ہزار پر فی تولا جو ہے وہ چوبیس کریڈ کا ریٹ ہے پیس کا ٹو لاکھ سکسٹی سکس ہزار روپیس اور جو لوکل ریفائن کی ہے وہ گولڈ جسے پٹھور کہتے ہیں وہ دو لاکھ سکسٹی ہزار پر فی تولا ہے یعنی ٹو لاکھ سکسٹی تھی تولا روپیس پر تولا ہے دبائی کو لے کے کافی جو ہے وہ بحث رہی کہ دبائی میں دو لاکھ ستر ہزار پر تولا ہوا پڑا ہے میں بڑی کوشش کیجی مجھے تو یہ ریٹ کہیں سے نہیں ملا میرے پاس جو بھی حساب جس نے بھیجا وہ دو با سٹھ دو تری سٹھ دو ایک سٹھ اس طرح بھیجا باقی دبائی کا ریٹ دبائی والے جانے لیکن یہ کہ اس پر کوئی بحث نہیں ہے میرے پاس دو ستر دو بہتری کیلکولیشن تو کہیں سے نہیں محصول ہوئی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی باقی انشاءاللہ کل پاپر ورکنگ ڈے ہے کوئی کوئی بھی تبدیلی چینجز ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو وے رکھوں گا اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو میں لگات ہوگی اللہ حافظ